سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے وزیراعظم نواز شریف کو اشتہاری خرار دے کر وارن گرفتاری جاری کر دیئے اور سات روز میں نواز شریف کی پروپٹی کی تفصیلات بھی طلب کر لیں جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی پر بھی فرد جرم آئید کر دی گئی توشہ خانہ سے تہائف کی گاڑیاں لینے کے ریفرنس میں آصف زرداری یوسف رضا گلانی سمیت چار ملزمان پر فرد جرم آئید کی گئی ہے چار ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا جس کے بعد احتساب عدالت نے چوبیس ستمبر کو نیب گواہان کو طلب کر لیا ہے سمات کے بعد آصف زرداری نے کہا کہ ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے اور اس بار بھی سرخرو ہوں گا ساتھی نواز شریف کی واپسی اور شہباز شریف کے سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات پر بھی وہ تفسرہ کر گئے کیا کہا دیکھئے والد پر فرد جرم آئید ہوئی تو بلاول بھٹو نے بھی سب کے احتساب کا مطالبہ کر دیا بلاول بھٹو کی جانب سے کیا کہا گیا یہ بھی سنیے ایک سابق صدر رہا ہے ان کو تو حساب دینا پڑتا ہے اگر آپ سپیشل اسسٹنٹ ہو تو سپیشل اسسٹنٹ کا ہونے کا ایک سپر ایمیونٹی ہے جو کہ ایک سابق صدر کو بھی حاصل نہیں ہے اور اس سپیشل اسسٹنٹ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ مزاق بند کرو حساب ہونا ہے تو سب کا حساب ہونا ہے اور انصاف سے حساب ہونا ہے یہ مزاق کے جھوٹے کیسز پر حساب نہیں ہوتا اور اصل حساب کا کیسز بنائیں دوسرے جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کی نواز شریف کو نو روز میں سرینڈر کرنے کی محلت آج ختم ہو رہی ہے جس پر نواز شریف نے عدالتی حکم نامے پر نظرستانی درخواست دائر کر دی ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان آ کر سرینڈر کرنا ممکن نہیں ہے بیان حلفی میں تیہ ہوا تھا کہ حکومت پہلے میری صحت کا پتہ کرے گی لیکن بفاقی حکومت نے اس سے متعلق ذرا سی بھی کوشش نہیں کی حکومت کے پاس میری صحت سے متعلق کوئی مستند معلومات نہیں ہیں ڈاکٹرز نے بھی ایسا کوئی سرٹیفیکٹ نہیں دیا کہ واپسی کے سفر کے لیے فٹ ہوں نون لیگ نے نئے آئی جی پنجاب کی تائیناتی کو انتقامی کاروائی خرار دیا ہے ملک احمد خان نے فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر کے درخواست دائر کر دی ہے جس کی سمات کل ہوگی نئے آئی جی پنجاب نے آج اپنی پریس کونفرنس میں نون لیگ کے الزامات کا جواب بھی دیا ہے الزامات کا جواب دیتے ہیں انہوں نے کیا کہے دیکھے ایک نوٹفیکیشن کیا فیڈرل گارمنٹ نے اور اس کے مطابق مجھے یہاں پہ آنے کا کہا میں ملتان چار چھوڑ کے یہاں آگے چارج میں نے لے لیا ہے میں تو سیکشن افسر کے ایک نوٹفیکیشن کی مار ہوں وہ کہیں گے اسلام آباد چلے جو میں چلا جاؤں گی اپوزیشن کا اعتراض صرف اس تائیناتی پر ہی نہیں بلکہ احتساب کے طریقے کار پر بھی ہے اپوزیشن بارہاں حکومت پر یک طرفہ احتساب کا الزام لگاتی رہی ہے لیکن آج قومی احتساب بیرو کے ایگزیکریٹیف ووٹ کے اجلاس میں کئی اہم انکوائریز کی منظوری دی گئی جس میں بلینٹری سنامی پروجیکٹ خیبر پختونخواہ میں چار الگ الگ انویسٹیگیشنز کی منظوری ٹیکس بورڈ خیبر پختونخواہ کے افسران مرزا خان سوہرانی کے خلاف انکوائری اور محکمہ تعلیم اور خواندگی حکومت سندھ کے افسران اور اہلکاروں اور دیگر کے خلاف انویسٹیگیشن کی انکوائریز بھی شامل ہیں انہی تمام تر صورتحال پر موضوعات پر بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر آنوما کمر زمان کائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کائرہ صاحب آپ کو ویلکم کریں گے شو میں یہ بتائیے گا کہ یک طرفہ اعتصاب کا اعتراض آپ اور نون لیگ مل کر اپوزیشن جماعتیں مستقل حکومت پر لگاتی رہی ہیں لیکن آج نیب نے بلینٹری سنامی پروجیکٹ سمیت کئی معاملات پر کئی کیسز پر انکوائریز کا آغاز کر دیا ہے اب آپ اپنے اس مطالبے سے پیچھے اٹھتے ہیں مطمئن ہے آپ کے اب حکومت کے خلاف حکومتی جماعت کے خلاف بھی اعتصاب شروع ہو گیا دیکھئے کتنے عرصے سے اپوزیشن یہ اتجاج کر رہی تھی اور ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ گمٹ کے جو انویسٹیکشنز ہیں وہ شروع نہیں ہو رہی ہیں گمٹ کے اوپر جو الزمات اور اعتراضات ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی آج اگر اپوزیشن کے اس دباؤ اور میڈیا کے اس دباؤ کی وجہ سے نیب نے یہ انویسٹیکشن شروع کرنے کا اندھیہ دیا ہے یا اس کی منظوری دی ہے تو دیکھنا تو یہ ہے کہ کنکلوڈ کیا ہوتی ہے اس سے پہلے جو انہوں نے کی وہ تو کلین ٹیٹن دے دی اور پھر نئی بات یہ ہے کہ اگر گمٹ کے کسی اہم عددار پہ حکومت کے یعنی پرائم نیسٹر کے جو سپیشل اسسٹنٹ ہیں ان پہ الزام لگا انہوں نے اپنے عدد سے استیفہ دیا اور وزیراعظم صاحب کے ساتھ جا کے انہوں نے کہا جی یہ میرا رضائین ہے اور وزیراعظم نے کہا کہ نہیں میں آپ کا رضائین ایکسپٹ نہیں کر رہا اس لیے کہ آپ نے جو وضاحت کر دی ہے اس سے میں مطمئن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی عدالت کی کسی انویسٹیکیشن ایجنسی کی کسی پروب کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کو چاہے وزیراعظم پکڑ کے اندر ڈال دے اس کو نیپ کے حوالے کرے اس کو ایف آئے کے حوالے کرے پولس کے حوالے کرے یا اسے کہے کہ تم آزاد ہو کیونکہ میں سمجھتا ہوں تم ٹھیک سو اب پرائم منسٹر جس کی کوئی لیکلی کوئی اس کی حصیت نہیں ہے اس معاملے میں لیکن وزیراعظم نے اس کو کلنچٹ دے دی اب اس ملک میں نیپ کا اور اعتصاب کا قانون آ گیا ہے دیکھئے اس میں کیا حصیت ہے نیپ کی اور کیا اوقات رہ جائے گی لیکن قیرل صاحب جب نیپ پیشیوں پر بلاتا ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزار پیش ہوئے ایک گاڑی میں گئے اکیلے گئے ہو کر آگئے مریم صاحبہ کو جب بلائے گیا تھا پورا کافلہ گیا تھا زرداری صاحب جاتے ہیں بلاول بھی جاتے ہیں پورا کافلہ جاتا ہے تو یہ ایک فرق تو نظر آ رہا ہے پیش ہونے کے طریقے کار میں حکومت کا الگ طریقے کار ہے اپوزیشن جماعتیں الگ طریقے کار سے پیش ہوتی ہیں دیکھیں جس نے بریم میں بھی پیش ہوئیں ان کے ساتھ ان کے کارکن گئے یہ ان کی پاپولیریٹی ہے وہ اپنی جماعت کی لیڈر ہے ان کے ساتھ ان کے کارکن گئے بزدار صاحب بیچارے کا ساتھ کون جائے گا ہلکے کو چار لوگ آ جائیں تو چلے جائیں اور کون جائے گا وہ اپنی جماعت کے کوئی لیڈر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بزدار صاحب کو ایک خاص طرح کا ڈرامہ کرایا کیونکہ نوٹس ہوگا وہ پیش ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بزدار صاحب کا پیش ہونا بسیکلی یہ نیپ کی زیادتی ہے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یہ کوئی بھی عزیدار اعتصاب سے بالاتار کوئی نہیں ہے نہ کوئی جائزی نہ کوئی جرنیل نہ کوئی حکومتی عزیدار لیکن صرف میرلی الزامات کو صرف انویسٹنگیٹ کرنے کے لیے دو گھنٹے کے لیے چیف منسٹر کو ایک اٹھارویں گریڈ کا افسر بلاتا ہے اپنے دفتر دو گھنٹے بٹھا گے کہتا ہے یہ سوال نامہ ہے جاکہ مجھے اس کا جواب دے کے بھیج دیجئے یہ کون سا اعتصاب ہے اس سے بڑی انسلٹ کیا ہے یہ ایک ایک ایلیکٹڈ آفیس ہے میں اس کو مخالف ہوں میں اس کے حکومت کے خاتمے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس سے بڑی کیا انسلٹ ہوگی کہ آپ نے اس کو آکے کھڑا کر دیا بھائی آپ نے چیف منسٹر کا طریقہ کاریہ ہونا چاہیے کہ جو عوام کا منتقب نمائندہ ہے اس پہ کوئی الزام لگ گیا ہے تو آپ اس سے ٹائم لے کے اس کے دفتر جائیے اس سے سوال کیجئے کہ یہ آپ پہ سوالات ہیں اور اگر کوئی سوال نامہ آپ نے دینا ہے وہ سوال نامہ دیجئے کہ یہ ڈاکومنٹس ہمیں دیں اگر وہ آپ کو ڈاکومنٹس نہیں دیتا آپ کو جواب نہیں دیتا ٹائم نہیں دیتا پھر اس کو سمن کیجئے اداروں کو ڈیمالش نہ کیجئے جو آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا معاملہ ہے دو سال میں پانچ بار تاریخ انصاف کی حکومت آئی جی پنجاب کو تبدیل کر چکی ہے انام غنی صاحب آگا ہے شویب دستگیر صاحب گئے نون لیگ کو اس پر بہت زیادہ اعتراضات ہیں ملک احمد خان صاحب نے عدالت میں درخواست بھی دائر کر دی ہے کل اس کی سماعت بھی ہے پیپلز پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے یہ کوئی انتقامی کاروائی کے نتیجے میں تو نہیں ہو رہا مجھے تو جی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آئی جی کی تبدیلی پہ وزیراعظم پاکستان کو اور گزدار صاحب کو حسن کار کردگی کا تمگہ دینا چاہیے یہ جو چند دن پہلے صدر صاحب نے چھ ستمبر کو تمگے دیئے ہیں اب چلے وہ رکھ لیں کہ چودہ آگست کو جو تمگے دیں گے اس میں ان کو حسن کار کردگی کا تمگہ دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے دیکھے اتنی عالی کار کردگی ہے پنجاب میں کیا کمال کا انہوں نے چیف میسٹر لگایا ہے اور پچھلے دو سال کے اندر یہ چھٹا آئی جی لگایا ہے آپ صرف چھٹے آئی جی کرو رہے ہیں یہاں درانی صاحب بھی لائے گئے تھے جن کو کہا گیا تھا یہ پولس ری فارمز کریں گے وہ بھی سطیفہ دے کے چلے گئے ہیں آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ چوتھا ہمارا جو چیف سیکٹری چینج ہو گیا ہے آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا ساتھوہ جو ہے وہ ہوم سیکٹری چینج ہوا ہے ہمارے پوڈ کے کلیشز آ رہے ہیں ملک کے اندر آپ کو دس جو ہمارے پوڈ سیکٹری چینج ہو چکے ہیں تو یہ تو ان کو تو بڑی عالق کارکردگی ہے بڑا کمال کا ان کا کردار ہے اور انہوں نے ایک مثال سیٹ کی ہے پنجاب کو چلانے کی لہٰذا ان کو اور آئی جی کے تبدیلی پہ میری ذاتی دانست میں تو زیادتی کر رہے ہیں مسلم دیکھ والے چاہیے یہ کہ خان صاحب کو اور بزدار صاحب کو اور پی ٹی آئی کو تمکہ حسن کارکردگی دینا چاہیے سبن صاحب کائرزہ ابھی بیس روز پہلے اٹھارہ آگست کو وزیراعظم کا ایک انٹرویو نشر ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کا یہ بڑا زبردست کامبینیشن ہے اور یہ بہترین کام کرے گا ابھی تو اسے بیس روزی گزر ہیں بیس دن میں یہ تبدیل کرنا پڑ گیا کیا وجہ سمجھ آتی آپ کو کیا اس کے پیچھے وجہ رائی ہوگی یار ایک بات گوھر کریں یہ سمپل وجہ ہے کہ لوگ جب ان کی خواہش کے مطابق کام نہیں کرتے خان صاحب کی خواہش کیا ہے کہ میں اس بندے کو اس کو موچھوں سے پگڑ کے لٹکا دوں گا میں اس کو جیل کی چکی پر سواؤں گا اس بندے کی خواہشیں یہ ہیں اس بندے کا بیانی ہیں یہ ہیں وہ اداروں سے وہی کام لینا چاہے گا اور جب وہ اداروں کے بڑے افسران جو ہیں وہ کچھ اپنی ذمہ داری کا مدارہ کرتے ہوئے کچھ سوڑا بہت تقاضی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ کہیں گے کہ جناب یہ کام غلط ہے چاہیں گے لیکن دوسری طرف یہ ذرا بھور کریں کہ سندھ کے آئی جی میں اس کو تبدیل کرنا ہے سندھ کی سندھ کا چیف منسٹر کہتا ہے سندھ کی ساری کبھی نہ ریزولیشن کرتی ہے عدالت میں داخلت کر لیتی ہے عدالت کہتی ہے نہیں کرنا عدالت کہتی ہے کہ اس کے لیے سیٹ پیٹرن ہے پھر آپ نے فلان رول لاغو نہیں کیا فلان ہی کیا چھے چھے مہینے اس پر پروگرام ہوتے ہیں مزیراعظم کہتے ہیں کہ ہم اپنی مردی کام پینل دیں گے اس میں سے کوئی ایک لے لیں اور یہاں پنجاب میں چینج کرنا ہے تو پانچ چینج ہو چکا اب سٹا اجائی آگیا ہے اب نہ عدالت حیل رہی ہے نہ نہ میڈیا اس طرح بھی بات کر رہا ہے نہ سیبل سوسائیٹی کو کچھ ہو رہا ہے اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیونکہ حسنے کارکردگی ہے اس لیے آپ بھی ان کو دمگے دیجئے باقی عدالتیں بھی ان کو دمگے دیں کیونکہ اچھے کام کرنا ہی ہے سرے جب بھی آزیف علی زرداری صاحب کی پیشی ہوتی ہے چاہے وہ توشہ خانہ ریفرنس ہو چاہے پارک لین ریفرنس ہو اس سے ایک دن پہلے یا اسی روز بلاوال بھٹو بڑے برم دکھائی دیتے ہیں پریس کانفرنس ہو جلسے میں ہو بڑا شدید رد عمل آتا ہے اگر قیادت نے کچھ کیا نہیں ہے زرداری صاحب پر یہ کیسز آپ کی نظر میں اگر بے بنیاد ہیں تو پھر آئیں عدالت میں پیش ہوں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کریں کچھ نہیں نکلے گا پھر یہ اتنا شدید رد عمل کیوں آتا ہے دیکھئے یہ بڑی فضول سی میں آرگومنٹ دے رہا ہوں مجھے پکلی اس کا کوئی متبادل نہیں مل رہا فرض کریں کہ میں نے آپ کو گھٹیا سا الزام لگا دیا گھٹیا تھا میں نے آپ کی ذات کو تنقید بنا دیا میں نے آپ کا image برباد کر دیا میں نے آپ کو اتکڑیاں لگا کے آپ کے خلاف ڈیب میں پکڑ کے مٹھا دیا میں نے اس کے بعد آپ کے خلاف ریفرنس بنا دیا آپ کے خلاف تاریخیں چلتی رہی ہیں عدالتوں میں کیس بھگتتے رہے اور چھ مہینے سال دو سال کے بعد جا کے آپ بری ہو جائیے جو میرا مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا جو آپ کی تظلیل ہوگی جو آپ کا image demolish ہوگا اس کی کوئی ریمیڈی ہوگی کوئی ہمجے ریمیڈی دے سکیں گے یہ ہے وہ مسئلہ جو پیپلز پارٹی ہمیشہ بھگتتی آئی ہے اس لیے ہمیں غصہ ہے اور کیا ہے توشہ خانہ کیس ہے کیا کیا توشہ خانہ سے کیا یہ دو بندے ہیں کیا سبزدرداری وہ پہلے صدر ہیں جنہوں نے وہاں سے کوئی چیز لی ہے پیپ پیمنٹ پر کیا اس قانون کو وائلٹ کیا گیا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں کیا ہو سکتا ہے الزام کیا ہے کہ آپ نے جی وہ اتنے پیسے دینے تھے وہ تو تھوڑے سے پیسے دے کے آپ نے یہ توشہ خانہ توشہ خانہ ہے کیا وہ توفے جو کسی صدر کو یا وزیراعظم کو باہر کے ملک کے وزرڈ پہ یا باہر سے آئی ہوئی شخصیات اس خود دیتی ہے کہ صدر کو یہ توفہ دیا گیا وزیراعظم کو یہ توفہ دیا گیا وہ توفے سرکاری خزانے میں جمع ہو جاتے ہیں توشہ خانہ اس کا نام اور اس میں سے وہ توفے اگر وہی شخص جس کو وہ توفہ دیا گیا ہے اگر وہ خود چاہے کہ وہ مجھے مل جائے تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے وزیراعظم کو آپ اپلائے کریں گے اور اس کی ایک سرکاری قیمت کا تیعن ہوگا اگر وہ مارکٹ قیمت پہ لے لینا ہو تو پھر مارکٹ قیمت پہ تو مارکٹ سے لے لیں یقین ان اس کی قیمت کم ہوتی ہے کیونکہ اس شخص کو دیا گیا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرا بندہ توشہ خانہ سے نہیں لے سکتا انہیں صدر کو توفہ ملے اور میں جا کے اپلائے کر دوں کہ مجھے دے لیا جائے تو ایسا نہیں ہوگا کوئی وزیر اپلائے کرے تو نہیں جس صدر کو ملا جس وزیر آدم کو توفہ ملا اگر وہ اپلائے کرتا ہے تو یہ پریسیڈنس ہے ایسے بیسیوں کیسز ہیں اور آپ دیکھئے گا یہ توشہ خانہ کیس جو ہے یہ موہوں پہ آکے پڑے گا حکومت کے کیونکہ یہ بے شمار کیسز ہیں جس لوگوں نے بینیفٹ لیا ہوا ہے لیکن اگر آپ اس کے اوپر یہ کر رہے کہ ایک شخص جو بیمار ہے اور جس کو کرونا کا خدشہ ہے جو اپنے آپ کو محدود کیے بیٹھا ہے اس کو ہر پیشی کے اوپر عدالت کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ یہاں ضرور کیش ہو اور ایک بندہ جس اور زیادہ زیادہ کیا ہے اس میں جرم کیا ہے فرض کرے کمرزمان کائرہ صاحب بہت شکریہ کمرزمان کائرہ صاحب موجود تھے اور اس پوری صورتحال پر بات کر رہے تھے نون لیگ نے انتقامی کاروائی قرار دیا ہے آئی جی پنجاب کے تبادلے کو تبدیلی کو شویب دستنگیر صاحب کو تبدیل کیا گیا انام غنی صاحب کو نیا آئی جی لگایا گیا اور اس پر ایک درخواست بھی ملک احمد خان صاحب نے دائر کی ہے کل اس کی سماعت بھی ہونے جاری ہے ملک احمد خان صاحب بھی ہمیں ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رانوما ہیں شاہ خاور بھی ہمیں ساتھ موجود ہیں ماہر قانون ہیں ملک صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں کل سماعت ہونے جاری ہے آپ نے درخواست دائر کی ہے اعتراض کیا ہے آپ کو انام غنی صاحب کی تائناتی پر اچھا دیکھیں ہم کوئی انتقامی کاروائی کے طور پہ تو ہم نے اس کو نہیں کیا اور یہ پٹیشن میں نے ایک پرو بونو پبلکو کی ہے ایس ای میمبر آف این اسیمبلی کی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ رول آف لاؤ کو اس ملک میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہونی چاہیے ایگزیکٹیو کی آثورٹی اتنی کلرفل ایکسائز ہو یہ بالکل کسی طرح سے بھی منشاہ نہیں ہے قانون کی پلیس آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو کے سیکشن ایلیون کی اس کے سیکشن ٹویلو کی بڑی کلیر وائلیشن ہے ایک کی نان کمپلائنس ہے سیکیورٹی آف ٹینیور کے پرنسپل کی بالکل ایک ایک کمپلیٹ وائلیشن ہے یہ سینیورٹی کے پرنسپل کی ایک بالکل کمپلیٹ وائلیشن ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہتنے تواتر کے ساتھ دو سال کے اندر اندر چھے آئی جی پیز یعنی آسٹن آپ کے پاس کوئی تین ماہ ایوریج بنتی ہے ایک آئی جی پی کا پولیس کی ایک پوری مرال جو ہے اس کو تباہ کرنے کے مترادف ہے ایک دسپلنری فورس ہے اس کا اگر یہ کنڈکٹ ہوگا ان کے چیفز کی اپوائنٹمنٹس کا کہ ان کو پتا ہی نہ ہو کہ بھی وہ اپنی ہارڈلی سٹیٹن دیر بیک تو ان کو اٹھا کے باہر پھینگ دیا جاتا ہے اور پھر جو ایک ایک ایکسپریس پرویجن آف لاؤ ہوتی ہے اس میں کسی چیف ایکزیکٹیو آف دو پروینس کے پاس یا چیف ایکزیکٹیو آف دو کنٹری کے پاس پرائیم نسٹر چیف نسٹر کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ ایکسپریس پرویجن آف دو لاؤ یہاں پر قانون کی حکمرانی ہے کسی اور کی حکمرانی نہیں ہے اور یہ جو وزرعہ آزم یا وزرعہ اللہ بھی ہوتے ہیں انہوں نے قانون کے تابع کام کرنا ہوتا ہے ملی صاحب چیف ایکزیکٹیو آف پروینس کے پاس یہ آثورٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتی کہ وہ آئی جی پولس کو اپنی چوائس کے مطابق اگر وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہا وہ اپنی رسپانسیبیلیٹی پوری نہیں کر رہا تو چیف ایکزیکٹیو آف پروینس اس کو چینج کر دے یہ آثورٹی چیف ایکزیکٹیو کے پاس نہیں ہوتی نہیں چیف ایکزیکٹیو وہ آثورٹی کو ایکسرسائز کیسے کرتا ہے یہ سوال ہے اگر انہوں نے کوئی ایک پری مچور کسی کی وہاں سے تین سال سے پہلے کسی کو ہٹانا ہے تو اس کا طریقہ کار قانون میں دیا گیا ہے اگر اس کے مطابق کیا جائے تو چیف ایکزیکٹیو کا اختیار ہے کہ نون پرفارمنس پہ کسی کو نکال دے تو شاق آور صاحب اب یہ جو کل ان کی درخواست پر سماعت بھی ہونی ہے یہ جو دو سال میں پانچ آئی جی سینج ہوئے ہیں کیا کہیں رولز وائلٹ کیا ہے چیف ایکزیکٹیو نے وزیراعلا پنجاب عثمان بزار صاحب نے کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جی ابھی ملک صاحب جو فرما رہے تھے وہ بالکل ٹھیک انہوں نے بات کی جو پولیس آرڈر ہے دو ہزار دو اور اس کی جس شک کا انہوں نے حوالہ دیا اس میں جو پروینشل پولیس آفیسر ہے جو آئی جی پی ہوتا ہے اس کا ٹینیور پوسٹ ہے اس کی ٹینیور جو ہے وہ فکسٹ ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ جو پانچ آئی جی پیس تھے یا ابھی بھی جن کو اپوائنٹ کیا ہے وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے بالکل اہلیت یہ بھی رکھتے ہیں اور پہلے بھی رکھتے تھے لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ جو انکمبنٹ آئی جی جن کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہو جو پچھلے چار پانچ آئی جی کے ساتھ ہوا ہے تو اس میں میں ملک صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا اور جاؤں گا کہ اس کے اوپر سپریم کورٹا پاکستان کی ایک سوو موٹو جورسٹکشن تھی جو کہ وان ایٹی فور تھری کے تحت اس میں ایک سوو موٹو تو اس طرح نہیں کہہ سکتے لیکن ایک پٹیشن تھی محمود اخترنکوی کی طرف سے سید محمود اخترنکوی جو یہ کیس جس میں کہ ایک سیول سرونٹ انیتہ تراب تھی جو کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی جو آفیسر تھی گریڈ اٹھارا کی انہوں نے بھی بیچ میں ایک پارٹی بننے کی درخواست دی تھی جو قبول کر لی تھی اور وہ انیتہ تراب کیس کے نام سے مشہور ہے اس میں جو سیول سروس ہے سیول بیروکرسی ہے اس کے سٹرکچر کے بارے میں جو ہے فیصلہ دیا گیا ہے اور اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی امپورٹنٹ پوزیشن سیول بیروکرسی میں جو ہے وہ اس کا ایک ٹینیور مقرر ہوگا اور اس کا ٹینیور کمپلیٹ ہونے سے پہلے اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا لیکن اگر تبدیل کیا جائے گا تو اس میں ایکسی جنسی آف سروس اینڈ پبلک انٹریسٹ تو اس کے وہ بھی ان دونوں چیزوں کو جو ہے یہ ریکوائرمنٹ پوری ہونے چاہیے تو یقیناً اس طریقے سے اگر ایک صوبے کے آئی جی پی کو ہیڈ آف دی پولیس کو اتنے تواتر کے ساتھ اور اتنے شورٹ سپین آف ٹائم میں اگر تبدیل کیا جائے گا تو پھر آٹومیٹکلی وہ جو ایک چین آف کمانڈ کا کانسپٹ ہے جو کہ پولیس سروس میں ضروری ہے وہ یقیناً ڈسٹرائب ہوتا ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے چلیں اب کل اس کی سماعت ہوگی دیکھنا ہے کہ پھر کیا عدالت فیصلہ کرتی ہے تو ملک صاحب توشہ خانہ ریفرنس میں میاں صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کی جو نو روزہ مولت تھی وہ آج ختم ہو رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے تو اب کیا اطلاعہ میاں صاحب کی واپسی کی وہ تو ظاہرہ آپ کی لیڈرشپ تو ہی کہہ رہی ہے جب تک ان کی صحت بحال نہیں ہوگی جب تک دکٹرز اجازت نہیں دیں گے وہ یہاں پر نہیں آئیں گے کیسز بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں صورتحال بڑی پیچیدہ ہوتی جارہی ہے نہیں دیکھیں وہ جو آرڈر تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کو اس کے اوپر نظر سانے کی درخواست اسی بنچ کے سامنے دوبارہ ہمارے وکلا نے دائر کی ہے اور یہ جو توشہ خانہ کیس کے اندر اشتہاری والی بات ہے یہ کیونکہ وہ ایک اور کوٹ آرڈر کی نے ان کو یہ حق دیا کہ وہ اپنا علاج کے لیے بیرون ملک چلے جائیں تو یہ بات بھی ہم توشہ خانہ ریفرنس کیس آرڈر آرڈر کے میرا خیال کسی اپلیٹ جوریسڈکشن میں مقلا لے جائیں گے اور اسیسٹ ای میڈر آف ٹائم یہ آرڈر بھی جو ہے اس کو اپلیٹ جوریسڈکشن میں چیلنج کیا جائے گا تو دیکھتے ہیں ملک صاحب اس کا عام مطلب یہ ہے کہ اس سال اگلے دو تین ماہ کوئی امکان نہیں ہے میاں صاحب کی واپسی کا چونکہ ابھی شاہد خاکان صاحب نے دو تین روز قبل بتایا تھا کہ ان کی دو تین سرجریز بھی ہونا باقی ہیں ظاہر ہے اب سرجری ہوتی ہے اس کی ریکاوری میں بھی ٹائم لگتا ہے دو تین ماہ آڈ لگ سکتے ہیں ان کی واپسی میں نہیں دیکھیں یہ درخواست تو ہم نے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے جہاں پہ سرنڈر کا آرڈر تھا وہاں یہ رکھی ہے کہ آپ اس پہ نظر سانی کریں ابھی وہ زیر علاج ہیں اور ان کے جو علاج اس وقت جو چل رہے ہیں اس کی تفصیل بھی ساتھ منسلک کی ہوگی سارا دن یہ ریپورٹس پبلک ریال میں بھی رہی ہیں ہم ٹی وی سکرینز پہ بھی ان کو دیکھتے رہے ہیں تو اب یہ فیصلہ تو کوٹ کرے گی کہ وہ اس پہ کیا حکم جاری کرتی ہے لیکن ہماری استعداد ان کے سامنے یہی ہے کیونکہ علاج کیلئے بیرون ملک ہیں تو اس وقت وہ اپنے موالجین کے مشورے کے مطابق سفر کرنے کے بھی قابل نہیں ہے اور موالجین کا خیال ہے کہ ان کی یہ یہ ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ وہاں پر اسی طرح سے کنٹینیو کریں گی اور ملک صاحب جیسے کہ تیہ ہوا تھا کہ ہر پندرہ روز بعد ان کی میڈیکل ریپورٹ زمہ کروائی جائیں گی حکومت کو بھیجی جائیں گی وہ آپ لوگ باقائدگی سے بھیج رہے ہیں میں نے سیون تھرٹی کسی اور جگہ کمیٹیڈ ہوں میں تمہیں وہاں بھی جانے ہیں میں یہ آپ سے ہم ہر پورٹ آرڈر کی ایبسلوٹ کمپلائنس میں ہیں جو ریپورٹز ہمیں جتنی مدت میں ہم نے جمع کروانی ہیں وہ ہم جمع کروارے ہیں اور جو بھی ہمارے اوپر پورٹ نے کنڈیشنیلٹیز اٹیچ کی تھیں ان ریگارڈ ٹو سبمیشن آف ریپورٹز وہ ہم ساری سب جمع کروارے ہیں تو شاقابر صاحب آپ بتائیں کہ حکومت تو اس وقت بہت انٹینشن ہے حکومت کی امیان صاحب کو واپس لانے کی کتنا آسان ہوگا یہ جو پروسیجر تھا پورا میڈیکل ریپورٹز حکومتی اجازت سے مشروط کی گئی تھی کہ ہک کرے گی عددالتی مدت ختم ہونے کے بعد ان کی واپسی کا تو اب کیا کرنا چاہیے حکومت کو کیسے واپس لا سکتی ہے چونکہ امیان صاحب اور ان کی پارٹی کا بیانیاں تو ہے کہ جب تک ان کی طبیعت بحال نہیں ہوگی صحت بہتر نہیں ہوگی وہ واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتے سکر بات ہی ہے کہ اس میں دو موضوع عدالتوں نے ان کو جو ہے وہ زمانت دیتی ایک تو لاہورہ ایک ہورٹ نے دیتی جو کہ چودوی شگر لنس کا جو ہے ایک انویسٹیگیشن میٹ نے دیتی جس میں میاں نواز شریف صاحب زیرے حراس اکتے اور اسی دوران ان کی طبیعت زیادہ فراب ہوئی جس کے بعد وہ ایک ماہ کے لیے ان کو زمانت پر رہا کیا اور ملت سے باہر جانے کی بھی جاتا تھی اور اس میں پھر انڈرٹیکنگز بھی نہیں یا نواز شریف صاحب سے بھی اور شباز شریف صاحب بھی نہیں وہ انڈرٹیکنگ تو یہی تھی کہ وہ ایک ماہ کے سے زیادہ مدت اگر ان کی طبیعت خراب رہتی ہے تو وہ ایک ماہ کے سے زیادہ مدت اگر ان کی طبیعت خراب رہتی ہے تو وہ ان کی میڈیکل رپورٹ ہر ماں جو ہیں وہ عدالت پہ پیش کریں گے اور اگر حکومت کو یہ شک پڑا کہ وہ ان کی صحت اب ٹھیک ہے اور وہ دیدہ دانستہ نہیں تشریف لا رہے تو وہ پھر ہائی کمیشن کا جو ایک آفیسر ہے وہ ان کے معالج سے مل کر ان کی کنڈیشنز جو ہے ان کا ایک رپورٹ لے کے تو وہ پھر گورنمنٹ کو سبمٹ کرے گا تو پھر وہ گورنمنٹ اس کے بارے میں رائے قائم کرے گی کہ وہ جانبوجھ کے نہیں آ رہے اسی طریقے سے اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی ان کو سزا کی معتلی جو ہے وہ آٹھ ہفتے کے لیے کی تھی اور اس کے بعد سیکشن فور زیرو ون سی آر پی سی کے تحت پرونشل گورنمنٹ پنجاب کو جو ہے وہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ آئندہ وہ جو ہے وہ ان کی سزا کی معتلی میں توسیح کر سکیں گے یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اب کتنا اس بات کا امکان ہے کہ حکومت ان کی واپسی میں یہ تمام جو لیگل ریکارمنٹس ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے کامیاب ہو جائے گی ان کو واپس لانے میں یا نہیں کیا لگتا ہے آپ کو برطانیہ کا اپنا ایک قانون ہے وہ اس کے مطابق کسی بھی ملزم کو ایون ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی ہو تو وہ ایک میجسٹریٹ اس کی تحقیق کر کے تو پھر وہ فیصلہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے بلکہ میں یہ یہاں تک کہوں گا کہ جس طرح پہلے ہم نے یہ تجربات کی ہیں تو یہ ناممکن عمر ہے کہ ان کو واپس بلائے جا سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاقاور صاحب ماہر خانون ہمارے ساتھ موجود تھے ملک محمد احمد خان تھا ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور شاقاور صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وجودہ صورت اتحال کو دیکھتے ہوئے بہت مشکل نظر آتا ہے کہ یہ حکومت میاں صاحب کو واپس لانے میں کامیاب ہو سکے ایک بریک لیتے ہیں آہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید موضوعات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موسیقی 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 پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ایڈمنیسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی صاحب آج پہلی آفیشر پریس کانفرنس کرنے آئے صاحبیوں نے جب سوالات کرنے شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ میں تو بیان دینے آئے ہوں سوالات کا جواب دینے نہیں آیا ان سے سوال کیے گیا کہ آپ دودھ کی قیمت تو بحال کرا نہیں سکے کمیشنر کی حیثیت سے تو کراچی کے مسائل کیسے حل کریں گے وہ پریس کانفرنس سے اٹھے چلے گئے صاحبیوں کے سوالات کے جوابات انہوں نے نہیں دیے خورم شیر زمان صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رانو مامان صاحب موجود ہیں خورم صاحب افتخار صاحب کا یہ رویہ ایڈمنیسٹریٹر کراچی وہ بنے ہیں سوال تو ان سے ہوں گے لوگ ان سے پوچھیں گے کہ وہ مسائل کو کس طرح حل کریں گے ایسا رویہ کیا کسی ایڈمنیسٹریٹر کا کو کسی میر کو زیب دیتا ہے اچھا میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا دے افتخار صاحب سے کیونکہ وہ الیڈی کمیشنر رہے چکے ہیں اور ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ مدیہ سوالات کرتی ہے صاحبیوں میں جواب دینا پڑتا ان کو سیڈسپائی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک اپوزیشن کا رول ہم لوگ پلے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سے زیادہ جو ہے وہ ایک صحافی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں جو پورے شہر بار کے مسائل ہیں وہ ہائلائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے اب ان کو اپنی آئی شہر سے عادت بنا لیمی چاہیے ان کا جانتے ہیں جنر رہے ہیں یہ کس بات آسان جنر رہے نہیں ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ پورے شہر کے مسائل حل کرنے اور جگہ جگہ پہ اور خونہ صاحب اس طرح کا کوئی بھی عودہ جب آپ کو دیا جاتا ہے کوئی حکومت آپ کو ایسی ذمہ داری دیتی ہے تو آپ کی پاسٹ پرفومنس کی بنیاد پر دیتی ہے ایس کمیشنر ان کی کیا پرفومنس تھی آپ کی کیا رائے دودھ کی اور دیگر چیزوں کی قیمتیں تو وہ نہیں بحال کرا سکے جو حکومت نے نافذ کی تھی تو پھر کس پرفومنس کی بنیاد پر انہیں ایڈمینسٹریٹر لگایا گیا دیکھیں جی میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا پرس کمکس کے اندر ان کی تائناتی سے پہلے پاکستان ٹیولز پارٹی جو ہے وہ مراد علی شاہ پر کسی دوست کو ایڈمینسٹریٹر کراچی لے کر آنا چاہ رہے جو کہ کسی ذہال پر اکسٹیبل نہیں ہوگا یہ بات تو ہم نے پہلے کی دید ہی ہم جاندے لے کہ یہ ان کو لکر آرہے ہیں اور اس کا نام بھی ہے میرے دید ہو چکا تھا ہم نے اپنی طرف سے تو کوشش کر ہی کہ کوئی ایسا نیوٹرل شخص آجائے جو کہ پاکستان ٹیولز پارٹی کی بیٹھ کے نمائن کی نہ کرے وہ شہرے کراچی کی نمائن کی کرے لیکن رویہ ٹیولز پارٹی کا ہمیشہ یہ نہیں ہے لیکن پہلا کتم غلط ہوگا تھا میرے خواہ سے آگے چل کے سارے چل کے سارے کھڑے رہیں گے اب ہوتا ہی ہے کہ کمفرٹ لیویل ایک بہت اچھا ہو جاتا ہے اب جو موجود ہے اگر کمفرٹ لیویل بہت اچھا ہے یہ انصاف سے لیکن اگر کسی نیوٹرل بندے کو لگا دے کسی اور چوائی ساکر دیکھ لی جاتی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بہتر کام ہو جاتا البتہ سنس اگر اب ان کو لگا دیا گیا ہے تو ہم اسپیک کر رہے ہیں کراچی کی خدمت کریں گے کراچی کے لئے کام کریں گے اور ہم تو ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں طریقے سے لیکن یہ ہے کہ ان کے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا صحات آگے پر ہوں خورم صاحب ابھی آپ کے ساتھ ہم نے ان کو بھی دعوت دی تھی کہ آئیں یہاں پر بات کریں بتائیں کراچی کے مسائل کو کس طرح سے حل کریں گے لیکن وقت دیا انہوں نے اور جب وہ وقت آیا ان کو لائن پر لینے کا تو اس وقت وہ کسی میٹنگ میں جواب نہیں دے رہے کورڈینیٹرز ان سے رابطہ نہیں کروا رہے تو اب جو کراچی کے مسائل کو حل کرنا ہے یہ تو ہمیں انہی سے پوچھنا ہے کہ ان کے پاس کیا پلان ہے کس طرح سے حل کریں گے اب جب وہ بات ہی نہیں کریں گے تو لوگ کی سمجھ کیسے آئے گا کہ ان کو کیا کام کرنا ہے میرے خیال سے ابھی تک سن گورنمنٹ کوئی پلان بنانی سکی ہے وہ ایک ہجوم کی طرح جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ایڈوائزر دو دن سے تصویریں ڈال رہے ہیں کچھرے اٹھانے کی جگہ کچھرہ پڑا ہوئے ہمیں دیکھیں سسٹم بنانے کی ضرورت ہے ہمیں پاگلوں کی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بہتر نظام بنانے کی ضرورت ہے کہ شہر کا جو سطفائی کا نظام ہے وہ آٹو پر چلنا چاہیے پینے کا پانی جو ہے وہ اندلکوں کے اندر آنا چاہیے سڑکوں کے پر ٹرانسپورڈ موجود ہونی چاہیے جب لوگ نکلیں خواتین جائے لکھیں تو ان کو رونوں پر ٹرانسپورڈ ملنی چاہیے جب بارش ہو تو ایک آٹو پر سسٹم ہونا چاہیے کہ ستا برساتی برسات کا پانی وہ برساتی نالوں میں جلے جائے اور وہ سیدھا پریبین ٹی میں جلے جائے فلٹر ہو کے ساف سطر ہو کے لیکن صرف پاکستان بیوز پارٹی میں بارہ سال میں کچھ کام کر رہا نہیں ہے تو اب وہ پریشان ہیں اور وہ کہتے نا کہ ابھی تو بس بھاگ دوڑ میں لیکن ہیں کہ جلدی سے یہاں کچھر اٹھا لیں ہم آپ پر سفائی کرتے ہیں میری ابھی بھی ٹیپل سپاڈی سے بزارش لے گئے کہ سسٹم بہتر بنا دیں تاکہ آپ کو بھی اتنی پریشانی نہ دیکھنے پڑے آپ کو تنکیت نہ دیکھنے پڑے اور شہر کراچی کی جو لوگ ہیں ان کو بہتر دلتے کی بزارتنے کا ایک موقع میں خورم صاحب میر کراچی وسیم اختر جب تھے ان سے جب سوال پوچھا جاتا تھا ان کی پرفارمنس سے متعلق وہ ہمیشہ اختیارات کا رونہ روتیتے کے اختیار نہیں ہیں اب ایڈمنیسٹر کراچی آگئے ہیں ان کے پاس اختیارات ان سے کچھ مختلف ہوں گے انہی کے برابر ہوں گے یا ان سے زیادہ اختیار ہوگا چونکہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ان کا تو ایک کمفرٹ ڈیویل کمفرٹ زون بھی ہے وزیرالہ کے ساتھ نہیں دیکھیں یہ تو مالک ہیں آپ پورے پہلے تو بات لیتے کی پیپلز پارٹی کی گومنگ کی اور ان کے مئر تھا تو پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ کچھ کام ہو اور میر صاحب نے چاہے وہ ایک مشن میں نہیں تھی ہم تو یہ کیا تھے کہ اگر اختیارات میں تو کام دا کریں ہم ریزائن کرتے ہیں کیا فائدہ بیٹھے دینا اور بیٹھ کر جانا اسی طریقے سے پارتنگ کرتے رہنا تو وہ کام ان کے طرف سے ہوا نہیں اب یہ جو موجود ہے ادنسٹر ہیں ان کا بھی یہی سلسلہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے بعد سے تمام اختیارات موجود ہیں کیونکہ سن حکومت ان کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ ان کے بڑے قریبی دوست ہیں اور سن حکومت کے باز فائننشل ایشوز بھی کو ان کے وفاق کی طرف سے ہر بہر کوئی ان کو سلسلتے ہیں تو اگر ایڈشیر آپ کام ہو جاتے ہیں اور کام نہیں کر سکتے تو میرے خواہ سے پھر اس کی ذمہ داری جو ہے زہرہ پوری پوری سن حکومت کے اوپر جائے گی خودم صاحب تھوڑے کراچی پیکش تھا وزیراعظم کا اس پر بات کرتے ہیں جس میں وفاق اور سندھ کے حصے پر ایک کنفیوجن چل رہی تھی تین روز قبل اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے باسٹھ فیصد حصہ وفاق نہیں دینا ہے آج جو ان کا ایک کلپ اس وقت چل بھی رہا ہے دن بھر وہ چلتا بھی رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ ساتھ سو پچاس ارب سندھ حکومت کا ہے تو یہ کلیر ہو گیا ہے سندھ حکومت ساتھ سو پچاس ارب دے رہی ہے باقی عففاق دے رہا ہے دیکھیں میں آپ کو اس کا پورا بریک اپ دے دیتا ہوں اس کا بریک اپ ایسا ہے کہ یارہ سو ارب روپے کا اس میں سے تقریباً سو ارب روپے جو ہیں وہ ہیں وہاں سے آئیں گے جو پہلیا کے اکاؤنٹ کے اندر پڑے ہیں اگر انہوں نے پیسہ لینا ہوتا وہ یہ پہلی لے دیتا ہے نا انہوں نے تو مفات کے اندر زمین دے دیتا ہے یہ تو چیف جسٹس کی مہروانی کیوں انہوں نے پیسہ نکالے تو وہاں ارب روپے جو ہے وہ بھیڑیا کے اکاؤنٹ سے آئے گا پیچھے آپ کے پاس بچے ہزار ارب روپے ہزار ارب روپے میں سے تین سو ارب روپے جو وہ وفاقی حکومت لگا رہی ہے کراچی سرکیولر ریلوے کے اوپر کیونکہ چیف جسٹس صاحب کو حکم ہے کہ وفاقی حکومت میں کراچی سرکیولر ریلوے مکمل کرنا ہے تین سو ارب روپے وہاں چلے جا پیچھے آپ کے پاس بچے سات سو ارب روپے وہ سات سو ارب روپے میں سے سارے تین سو ارب روپے وفاقی حکومت کچھ رہی ہے اور سارے تین سو ارب روپے صبحی حکومت کچھ رہی ہے یہ ٹوڑل آپ کا 1100 بلین کا پورا بریک اپ ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کے فور جو ہے جو کی فائنی کا بڑا کام ہے وہ وفاقی حکومت خود پورا مکمل کرے کی کسی طریقے سے اوروی پروژیکٹس ہیں جیسے کہ ٹرانسپورٹ کا ہے اور سٹروم ڈرین کا ہے اس کے علاوہ گارویج کلیکشن کا ہے وہ سب چیزیں کچھ دنوں میں میڈیا کوئی بتا دی جائیں گی کہ کون کون تھا کام کون کی حکومتیں کر رہی ہیں خونان صاحب جن جو وفاقی حکومت کے پیسو سے جو منصوبے شروع ہوں گے جو تکمیل تک پہنچیں گے ان کی سپرو ویجن بھی وفاقی حکومت ہی کرے گی یا سندھ حکومت بھی اس میں شامل ہوگی دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ اس کمیٹی کی جو چیئرمن ہے وہ وجدی ریالہ سن ہے کیونکہ ان کی حکومت یہاں پہ ہے تو یہ رائٹ انہی کا ہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے آنے سے یہ فائدہ بھی ان کو ہو گیا ہے کہ پہلے ہوتا تھا کیونکہ انٹرونمنٹ ایشیوز آجاتے تھے پی ایچ ایشیوز آجاتے تھے اور کہیں ریلویس ایشیو آجاتے تھے اب جب دونوں حکومتے ساتھ مل کر کام کر لیا ہے تو یہ پروینشل کارڈنیشن کمیٹی کینسر ساری ایریاز آگے ہیں اب کام کرتے ہیں وہ پہ مسائل نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ پر وفاق کے اندر اصد عمر صاحب بیٹھے ہیں جو کہ تمام جو منسٹریز ہیں جیسے کہ ریلویس منسٹری ہے جیسے کہ فائننس منسٹری ہے انڈی ایم اے ہے وہ وہاں سے اس کو دیکھیں گے تو ملزل کے کام کریں گے میں سمجھ رہا ہوں کراچی کا نقشہ ایک بہتر شکل دے گیا دینا شروع ہو جائے گا لیکن اس میں ہم پیپل پارٹی سے سیمسٹری اور ایمانداری کے تک کام کریں سات سو پچھتر عرب کا جو آپ نے یہ حساب بتایا ہے جو وفاقی حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں یہ سات سو پچھتر عرب روپیہ اس میں ایک سو پچھتر عرب تو بہریہ کے اکاونٹ سے آ گئے بکیہ رقم کہاں سے آئے گی بکیہ سات سو روپیہ لیکن شاہر ہے کہ جو تین سو روپیہ آپ نے کرز لینا ہے پیسہ آپ کی حکومت کے پاس تو پیسہ نہیں ہے تو وہ جو کرز لے کر کراچی سٹیکل کو مکمل کیا جائے گا وہ پیسہ بھی تو وفاقی حکومت اتارے گی وہ پیسہ پیسہ تو نہیں کہ پروینچل گورمنٹ نے دینا ہے اورا پروینچ میں کام لیں لیکن پیسہ جو اتارا جائے گا وفاقی حکومت کے طرح سے اتارا جائے گا اور یہ حکامات چیف جسس صاحب کی ہیں کہ وفاقی حکومت میں کام کرنا ہے ہاں اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ یہ کام مکمل کرے جو کہ انہوں نے بارہ سال میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کرنے کا تو ہمیں اس میں بھی اعتراض لیے چیف جسس صاحب حکامات دے دیں اور پھر ہمیں سندھ قامل یہ بتاتے کہ جو تین سالہ روپے ہمارے اعتشمنٹ بن جائے گا وہ ہم کہاں خرچ کریں وہ بھی ہم خرچ کرنے کو تیاریں کیونکہ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ آج یہ جو عجیب عجیب اعلانات ان کی طرف سے ہو رہے ہیں جھوٹ سے بنیاد پر یہ بارہ سال پہلے کر لیتے ہیں سارا کام بارہ سال کے اندر کوئی ایک سال بھی ایسا آیا جاتے ہیں یارہ سال اب تو دور کی بارہ وہ جو آٹھ سو عرب روپے بلاول صاحب بتا رہے تھے کہ آٹھ سو عرب روپے ان کو لگانے ہیں وفاق آئے یہ کراچی پیکچ سے پہلے کی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی وہ آٹھ سو عرب روپے پھر کہاں گئے جو ان کی جانب سے لگائے جانے تھے نہیں ان کو بلاول صاحب کو تو ایک غلط جو ہے ان کو ڈیٹیلز دیتی ہیں کیونکہ انہوں نے باتوں باتوں میں جیسے ان کے باقی ایڈوائزرز نے اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے دے رہی تو جو پورا بریک اپ پہ یارہ سرورتے کا میں نے آپ کو دے رہی ہے اس میں انہی سے بیس کا بھی فرق نہیں ہے اور اس میں میں نے کہیں یہ بتانے کی کوشش نہیں کری کہ میں بہت زیادہ لگا رہا ہوں یا وہ کم لگا رہے ہمارا بلک ہے ہمارا سپر ہے ہمارا شہر ہے ہم ملزل کے کام کریں آپ زیادہ لگانا چاہتے ہیں ضرور لگا دیں بارہ سال میں تو آپ نے لگائی نہیں اب آپ لگا لیں ہمیں تو خوشی اگر آپ بارہ زیادہ لگانا چاہتے ہیں آپ نے اس کو انڈرسٹر کریں اگر زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں یہ کیا ہو جائے سائی بہت شکریہ خورم شیر زمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانوما موجود تھے اور کراچی پینک نے بتایا کہ سات سو پچھتر ارب روپے وفاق اپنا حصہ ڈالے گا اور جو بقیہ تین سو پچاس ارب کی رقم ہے وہ سندھ حکومت کا حصہ ہوگا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مزید موضوعات شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہی پروگرام ایک بر پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مروہ کیس کی کچھ بات کریں گے جس کے مرکزی ملزم نواز کو اب باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے تیس افراد کو حراست میں آج تک لیا جا چکا تھا اور اب اس مرکزی ملزم کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا آج گورنر سین امران سمائل مروہ کی ہائشگاہ پر پہنچے جہاں انہوں نے اہل خانہ سے تازیت بھی کی گزشتہ روز اب ہم وہاں گئے تھے پروگرام نے کیا تھا ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین نے کہا تھا کہ آج وہ گورنر سین کو وہاں پر لے کر آئیں گے گورنر سین وہاں گئے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین اور خورم شیر زمان بھی ان کے امران موجود تھے اور انہوں نے اعلان بھی کیا کہ اس خاندان کی وہ دس لاکھ روپے دے کر مدد بھی کریں گے اور ان کو انصاف بھی دلائیں گے قاتلوں کو پکڑا جائے گا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا بھی جائے گا اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی آج اسی طرح کا پیش آیا کراچی میں ہی جہاں سراب گور سے ایک بچی اغوا ہوئی تھی لیکن خوش قسمتی سے وہ مچھر کالومی سے مل گئی اور اہل خانہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے پولس اب ان ملزمان کو بھی گرفتار کرنے کی کوششیں کر رہی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ایسے درندے موجود ہیں جو کہ اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں کر رہے ہیں اور بچیوں کو اور بچوں کو اغوا کر کے اس طرح سے وحشی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بعد میں ان کی جان بھی لے لیتے ہیں مفتی زبیر صاحبہ موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے کہ آخر اس طرح کے واقعات کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے حکومت کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے مفتی صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب یہ مروہ والا واقعہ پانچ روز ہو گئے اس ماسوم بچی کو اس دنیا سے گئے دو روز تک وہ گمشدہ رہی لاپتہ رہی پھر اس کی لاش ملی حکومتی لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں گورنر وہاں پہنچے ایمین ایز وہاں پہنچ رہے ہیں لیکن اب اس امداد سے کیا ہو سکتا ہے وہ بچی تو ظاہر ہے واپس نہیں آسکتی انصاف ہو جائے تو شاید اس خاندان کو کچھ سبر آ جائے محمد اہو و نسلی علیہ رسول کریم اما آباد اصل بات یہی ہے کہ کسی بھی مظلوم کی حقیقی دادرسی کیا ہوتی ہے پیسہ دے دینا حقیقی دادرسی کیا ہوتی ہے بہت بڑے بڑے منسٹر وزیر چلے جائیں نہیں جہاں آگ لگتی ہے وہی جگہ جلتی ہے ہر شخص اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھے اپنے ضمیر اپنے دل دماغ سے پوچھے اس کی بہن بیٹی ماں کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کا رویہ کیا ہوگا اس کی دلی جذبات کیا ہوں گے دادرسی کا سب سے صحیح سب سے منصفانہ سب سے پختہ سب سے مضبوط طریقہ ایک ہی ہے اور وہ ہے انسان جرم ہے نا ایک اس جرم کی سزا ہونی چاہیے ہمیشہ جرم کی سزا ہوتی ہے جزا اور سزا یہ سسٹم ہے یہ نظام ہے آپ نے سوال کیا کہ جو جرائم ہے انسانیت مر جاتی ہے ہماری پیشانی ارک ارک ہو جاتی ہے ہم یقین جانے کے اس قدر بھیانک بہیمانہ جرندگی سفاقیت پر مشتمل اس جیسے واقعات کو سن کر کے حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا ہم کسی زمانہ جاہلیت کے بارے میں بات کیا کرتے تھے وہاں پر ایسے ایسے ہوتا تھا تو آج یکیسویں صدی ہے اور آج اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں آنا پڑے گئے اس قدر پر کہ اللہ کا جو نظام ہے ہم نے اس نظام سے روپ دانی کیے ہم غفلت کرتے ہیں ہم کوتاہی کرتے ہیں واضح طور پر ون سیونٹی ایٹ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خون کے بدلے خون قتل کے بدلے قتل سورہ بقرہ آیت نمبر ون سیونٹی ایٹ پکار پکار کر کے کہہ رہی ہے کیا آپ کے علم میں نہیں ہے پچھلے پچھلے دور حکومت میں ایک لمبے عرصے تک فانسی کی سزا کو موقوف رکھا گیا معتل کر دیا گیا کیوں موقوف رکھا گیا کیا اس سے جرائن کی بیخکنی ہوگی یا جرائن کو حسن ملے گا آگے اللہ رب العزت ون سیونٹی نائن میں کیا فرمارے وَلَكُمْ فِي الْحَسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُلِ الْأَلْبَابِ لَا لَكُمْ تَعْقِدُونَ شاید تمہیں عقل آئے لُبْو والو دماغ اور عقل والو کے ساتھ میں حیات جعویدانی ہے مکرے اور سمارت کی زندگی ہے اب سوال یہ ہے چار فروری دو ہزار اٹھارہ کو بی بی سی نے یہ ریپورٹ نشر کی تھی قومی اسمبلی کے اندر سترہ ہزار چھے سو باسٹ واقعات پیش دیئے گئے کہ پچھے پانچ سال کے اندر ریپ جنسی تشدد اور اس کے بعد بچوں قتل کے یہ واقعات سترہ ہزار چھے سو باسٹ میرا سوال یہ ہے مجرم کہاں ہیں بردان کی اسمہ کا مجرم کہاں ہیں دیرہ اسمین خان میں ننگی کر کے برہنہ کر کے جس لڑکی کو گھمایا گیا گماشتوں کی طرف سے اس کا مجرم کہاں ہے کوئٹا کا مجرم کہاں ہے کراچی دوہزار پندرہ میں میمن کھوٹ کے اندر جس بچی کو مارا گیا کہاں ہے چونیا قتل کیس میں چار بچوں کے ساتھ مفید آپ دائرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان میں نقص موجود ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے لیکن ہمارے موجودہ وزیر آزم تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست میں اس طرح کا اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو ہمارا مذہب دین اسلام کیا سازہ تجویز کرتا ہے اس کی میں ریاست مدینہ ابھی آپ کو واقعہ بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ایک چھوٹی معصوم کم سن بچی صحیح یہ مسلم کے اندر تیرزیہ مدعوت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے زیورات سے لدی خودی گھر سے باہر نکلی اور باہر نکلنے کے بعد ایک جہودی نے اس کے سر کو دونوں طرف سے کچل کر کے شہید کر دیا اب سوس باقی تھا لوگ آ گئے یہودی پرار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ریاست مدینہ میں تاریخوں پر تاریخیں نہیں کیونکہ قانون ہے جسٹس کے اندر ڈیلے کرنا جسٹس کے اندر ڈیلے جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ ہمیشہ انصاف کے نظام میں تاخیر انصاف کی پرامی سے انکار ہوا کرتا ہے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت لگائی کوٹ لگائی اور پھر جب جرم ثابت ہو گیا اس یہودی کے بھی سر کو اسی طرح دو پچھروں کے درمیان کچل کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا ہمارے ہاں یہ جو عدالتی نظام ہے دو چیزوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے ایک اسلامباد کی کمیٹیاں جس معاملے کو سردخانی نظر کرنا کمیٹی بنا دو کمیٹیوں پہ کمیٹیاں کمیٹیوں پہ کمیٹیاں اور دوسرا کوٹ کی تاریخیں تاریخوں پہ تاریخیں جس کی وجہ سے معاملات سارے کے سارے بگڑتے چلے جاتے ہیں تو اصل بات یہ ہے سزا ہونی چاہیے بروقت ہونی چاہیے اور میں آپ کی اجازت سے ایک اور نکتہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا وہ نکتہ ضرور سنیے گا پہلے ایک مرتبہ ایک اداکارہ خاتون نے ٹی وی پینل کے اندر میرے ساتھ وہ موجود تھی اور ویپر پر ان کو بھی لیا گیا وہ کیا کہنا لگی ایسے مجرم کو تقریف دے موت دینی چاہیے اس کو سسکیاں دے دے کر کے مارنا چاہیے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے میرا سوال یہ کہ ہماری یہ لیبران ہماری یہ انجیز اس کا پردار یہ ہمارا موتی ماتی یا ٹکڑے ٹکڑے کر دو اسلامی سزاؤں پر کیوں نہیں آتے کیا سور نور میں اللہ نے اسلامی سزاؤں نہیں ذکر کر کی ہیں کوڑے مارنے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس وقت کہتے ہیں جی یہ ظالمانہ سزائے جو تمہارے دماغ میں میرے دماغ میں آپ کے دماغ میں آئے وہ سزا ٹھیک ہے اور جو اللہ کا قرآن سزائے کے طور پر جو چیزیں بیان کریں ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس طرح کی روگردانیاں آسمان دیکھ رہا ہے کہ ہم کبھی سلاح نہیں پاسکتے یہ ہے اصل مسئلہ اسلام میں سزائے نافذ کی گئی ہیں ان کے لیے قانون سازی اتنی زیادہ مشکل کیوں ہوتی ہے حکومتیں اس میں اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتی انصاف کی فراہمی اسلامی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیوں نہیں کی جا رہی ہوتی یہی اصل مسئلہ ہے یہی میرا سوال ہے دیکھیں شادی شدہ اگر کوئی بدکار ہے وہ بدکاری کرتا ہے اس کی سزا رجم ہے سنگھاری ہے بغیر شادی شدہ والا کرتا ہے سو کوڑے سور نور آیت نمبر دو کے اندر میرا سوال یہ شارف ایسل پر آپ کوڑے لگائیں نا چور کا بائی دا کوٹ ہم کی ارگنیزیشن کے بارے میں نہیں کہتے کہ کوئی جمعات کوئی پارٹی ہوئے اور وہ سزائیں آپ کرنا شروع کر دے نا بائی دا کوٹ آپ باقاعدہ چور کا ہاتھ کاتے پھر دیرے نا جرائم کریں شک آ جاتا ہے بالکل ختم ہو جائے گا امان آ جائے گا لیکن ہم روپدانی کرتے ہیں اچھا میرا آپ سے سوال یہ پچھلے سے پچھلے دور حکومت میں فانسی کی سزا کو ایک لمبے عرصے تک موقف کیوں کیا گیا کیوں معتل کیا گیا آپ کے والد کو اگر کوئی قتل کرے آپ کی والدہ کو کوئی قتل کرے کیا آپ کے دل کے اندر یہ اذبات پیدا نہیں ہوں گے کہ میں اب اس قاتل سے بدرہ لوں اللہ کے قرآن نے کیا خطیب علیکم ان کے احساس نہیں کہہ رکھا خون کا بدرہ خون نہیں ہے ہمارے دور حکومت میں کیوں اس طرح فانسی کی سزا کو جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے پولس گریفتار کرتی ہے عدالت سزا دیتی ہے کیا جو متاثرہ خاندان ہوتا ہے جو متاثرہ ماں باپ ہوتے ہیں کیا ان کو حق ہے کہ وہ سزا تجویز کر سکیں جیسے زینب کے والد یہ چاہتے تھے کہ سریعام فانسی دی جائے ان کی بیٹی کے مجرم عمران کو کیا والدین کو یہ حد حاصل ہونا چاہیے نہیں دیکھیں اصل بات یہ کہ سزائیں تو مقرر ہیں یہ جو مطالبہ ہوتا ہے یہ عوام الناس کا ذاتی دلی چاہت کا جذبات والا مطالبہ یقیناً ہے لیکن اس پر ڈیویٹ ہونی چاہیے اور اسلام نے یہ بات ضرور سنوی جئے اسلام نے خلیفت المسلمین کو حاکم المسلمین کو جج کو قاضی وقت کو جسٹس صاحب کو اس بات کا ثواب دیدی اختیار دیا ہوا ہے کہ اگر کو کسی جرم کے بارے میں دیکھے کہ اس معاملے کے اندر لوگ بے باق ہوتے چلے جارہے ہیں وہ تعذیری طور پر اگر سر عام فانسی دے تو یہ شرعن درست ہے شریعت نے اس سے منع نہیں کیا اسلام میں اس کا جواز موجود ہے اسلام میں اس کی قجائش موجود ہے ویسے بھی اسلام کو سزائیں دینے کا شوق نہیں ہے سور نور کی آیت نمبر دو میں اللہ نے آخر میں جملہ کیا فرمایا وَلْيَشْدْ عَضَابَهُمَا تَعْفَتُمِرَ الْمُمِنِينَ کہ جب سزا دی جا رہی ہے تو مسلمانوں کے گروہ اور مسلمانوں کی جماعتیں اس سزا کو دیکھیں کیوں دیکھیں تاکہ عبرت آئے اصل بات ہے عبرت عبرت ناک جب سزا ہم دیں گے لوگوں کے عبرت آئے گی ایسے باقیات کے بعد ضرورت اس بات کیے کہ عبرت ناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کے گھناؤنے عمل کو کرنے سے پہلے سو بار سوچیں مختیز عبرت صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس معاملے میں بھی کہ فرامی جتنی جلد ممکن ہو سکے گی اس خاندان کو اتنا ہی جلد سبر آئے گا ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اپنے اداروں سے کہ وہ جلد از جلد اس کیس کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے